بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین محترم السلام علیکم نوول پنچھے کے بارے میں بہت زیادہ امدہ فیڈبیک ہمیں مل رہا ہے لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ کمنٹ میں ہمیں اس کا اظہار کرتے آپ کی کمنٹز ہماری حوصلہ حفظائی کرتے ہیں لہٰذا کمنٹ باکس میں کمنٹ کیا کیجئے نہ کہ انفرادی طور پر میسیجز کے ذریعے ہوگا جی تو بات ہو رہی تھی کہ شارعہ خاتون سہرہ میں پنسی ہوئی ہیں آندھی طوفان زوروں پر ہے اور ریت نے آندھی نے اسے اٹھا کر کہیں دور پٹک دیا تھا اب کس نمبر چودہ کی طرف جاتے ہیں اس نے لال انگارہ ہوتی آنکھیں کھولیں تو طوفان تھم چکا تھا اس کا آدھا جسم ریت میں دھنسا ہوا تھا وہ جون جون ریت سے نکلنے کی کوشش کرتی اندر ہی اندر دھنستی چلی جاتی وہ زاروں کا تار رو رہی تھی یا اللہ جی میرے مددگر امی ابو کہاں ہیں آپ کیا میں اتنے بری ہوں کہ سب نے مجھے اکیلہ چھوڑ دیا ہے اب بس مزید مجھ میں ہمت نہیں ہے یہ آوازیں اب اس کے ریت سے بھرے حلق میں پھنس چکی تھیں اس میں تو کھانسنے کی بھی ہمت باقی نہ تھی دور کہیں ایک سرمائی لکیر نظر آ رہی تھی یا تو یہ سہرا کا سراب تھا یا پھر اس کی آزمائش کا اختتام تھا نہ جانے کیا تھا ہمت ہاری ہوئی اللہ کی پیاری ایک بار پھر ہمت مجھتما کر کے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی بنائی دھندلائی ہوئی ہلک سوکھا ہوا ہونٹ خوشک لکری جیسے زخمی ٹانگ پھوڑے کی ماند دکھتی بال بھی ریت سے اٹھ چکے تھے کیونکہ زادن سہرا اس کا سکاف بھی لے اڑا تھا اگر اس حال میں گھر جاتی تو ایمن پہچاننے سے ہی انکار کر دیتی فرید تو فوراں ہی اس کے ڈی این اے کا مشورہ دیتا اور اجلال گاڑی کی چاپی اچھکتا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ہسپتال چل پڑتا چلنے کی سکت کھو دینے کے بعد اب وہ اپنی ٹانگ کو کھسیٹ رہی تھی سرمائی لکیر نزدیک سے نزدیک تر ہوتی جا رہی تھی اور وہ آگے کی جانب یوں چل رہی تھی یہ جیسے وہ سہرا کے سراب سے واقف ہی نہ ہو اس ساری آزمائش کو اس نے اپنے دل اندر موجود صرف اور صرف ایک طاقت سے جھیلا تھا جسے دنیا امید کہتی ہے بضاہے تو یہ بہت معمولی سی چیز ہے مگر نہ صرف زندگی بنانے اور بگاڑنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں بلکہ زندہ رہنے کی بھی زامن ہے امید دراصل اللہ تعالیٰ سے ایک ڈیل کا نام ہے جس کا انجام صرف جیت ہے جو اسی صورت ممکن ہے جب آپ میں میدان کے درد کو میدان میں ہرانے کا حوصلہ موجود ہو اور اس کا تو اور اس کا تو توقل صرف اور صرف اللہ کی ذات واحد پر ہو کیونکہ بروسہ نہ کر سکے وہ مایوس ہو جاتا ہے جو بروسہ نہیں کر سکتا نہ کر سکے وہ مایوس ہو جاتا ہے اور مایوسی کفر ہے اب وہ اس سرمائی لکیر کے پاس پہنچ چکی تھے اندھیرہ ہر سو چھا چکا تھا جو ہی اس نے سرمائی لکیر پر قدم رکھا تیز ہیڈ لائٹس اس کی آنکھوں کو چندھی آ گئیں اور وہ تیز رفتار پیجاروں سے ٹکرا کر گر گئی گرنے کے بعد اس کا دماغ تاریخ ہوتا چلا جا رہا تھا اور اس نے لرستہ ہوا ہاتھ ماتھے پر رکھا جو خون سے تر تھا اس نے بیازت اور سہرا کو ہرا دیا تھا لیکن اس پر جیت کے بعد نئی آزمائش کو ہرا دینے کی بغاوت موجود تھی یہی بغاوت ہر جیت کے بعد نئی آزمائش کو گود لینے کی عادت میں ڈھل گئی شاید اللہ تعالیٰ کی پیاری اللہ کے پاس جانے کو تیار تھی اسلام علیکم شان کی امی نے شارعہ کی امی کو پہچانتے ہوئے کہا جی والا السلام آئیں بیٹھیں شارعہ کی امی نے انہیں پہچان لیا کیونکہ وہ دو بار شارعہ کا پرسا کرنے آئیں تھی کیسی ہیں آپ انہوں نے شارعہ کی بھی امی کی آنکھوں کی ویرانی دیکھتے ہوئے کہا کیسی ہو سکتی ہوں اس ظالم اولاد نے مجھے کہاں کہیں کا چھوڑا ہے اس پر بس ہر وقت اس کی داستان سنتی رہتی ہوں سبر ہے کہ آتا نہیں ہے اس کی یاد ستاتی ہے شارعہ جانتی نہ تھی کہ اس نے امی کو کس قدر تکلیف دی ہے واقعی بہت پیاری بچی تھی مگر وہ اپنے ساتھ میری شان کی آنکھوں کی چمک بھی لے گئی ہے پچھلے ایک ماہ سے وہ ہسنا بھی بھول گیا ہے بس بند کمرے میں پڑھا رہتا ہے اور خود کو اس کا خصور وار سمجھتا ہے سوچتی ہوں کہ اس کا نہ ہونا اگر اس قدر غمگین کرتا ہے تو اس کا ہونا اس کے لئے کس قدر پر مسرت اور پر پر بہار ہوتا ہوگا میں جانتی ہوں اب یہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب شارعہ ہمارے ساتھ تھی تو شان چاہتا تھا کہ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں میں آپ سے اس کا ہاتھ مانگ لوں شان کی امی نے جھجکتے ہوئے آخر دل کی بات کہہ دی میرے دی صرف میری بچی کی خوشی اہم ہے مگر اس کی خوشی اسی میں تھی تو ہم کہاں انکار کر سکتے تھے امی آسمان پر رنگ بکھیرے تیاروں کو دیکھ رہی تھی اور انہیں یاد آیا شارعہ اکثر کہا کرتی تھی امی آپ دیکھ نا جب میں پاسنگ آؤٹ پریڈ میں فری فال کروں گی تو کسی بھی صورت پرچم کو زمین پر لگنے نہ دوں گی اور پھر سے کھڑے ہو کر میرے لیے تالیاں بجائیے گا شان سونل علی رمیز اسغر بلکہ تمام ہی کیڈیٹس اپنے اپنے تیاروں کی گھن گرج سے آسمان پر رنگ بکھیر رہے تھے آج سب کے لیے انتہائی خوشی کا دن تھا مگر جانے مگر بجائے اس کے کہ وہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہوں سب شارعہ خاتون کو یاد کر رہے تھے اس کی یادیں تھیں جو آنکھوں کو نم کر رہی تھی سونل نے شارعہ کی خواہش پوری کرتے ہوئے فری فال کرنے کا ارادہ کیا تھا جب بس پورے بیچ کی پرفارمس دیکھی جا رہی تھی تو بینٹ کی ہوسٹ پرہ سادیا ساتھ میں یہ اعلان بھی کر رہی تھی کہ یہ وہی عظیم بیچ ہے جس کی بہت در کیڑٹ شارعہ خاتون نے دشمن کے عظائم کو تہ تہ کر دیا مگر اس کا وطن عزیز کی عزت اور آن پر آنچ نہ نے دی بلکہ دشمن کو نہ کوچنے چب آئے جام شہادت نوش کیا یقینا آج کے دن کے لیے شارعہ خاتون شہید نے بھی خوب خواب دیکھ ہوں گے میری تمام حاضرین سے درخواست ہے کہ وہ اپنی اپنے نشستوں پر کھڑے ہو کر شہید کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کریں پرہ سادیہ اکبال کی ان الفاظ میں شارعہ خاتون شہید کو خراج اقیدت پیش کر رہی تھی شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی کیا پورا گراؤنڈ شارعہ شہید کو خراج تحسین پیش کر کے اب تالیاں بجا رہا تھا اور بیک گراؤنڈ میں انتہائی خوبصورت دل کو چھو لینے والا نغمہ چل رہا تھا جس کے بول کچھ ہیوں تھے میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پر نسار کر دوں میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پر نسار کر دوں یہ ایک جان کیا ہزار ہوں تو ہزاروں تجھ پر نسار کر دوں محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار بے شمار کر دوں میرے وطن میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے خیزان سے تجھ کو بچا کے رکھوں بہار تجھ پر نسار کر دوں میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پر نسار کر دوں یہ ایک جان کیا ہزار ہوں تو ہزار تجھ پر نسار کر دوں میرے وطن میرے وطن میرے وطن تیری محبت میں موت آئے تو بس اس سے بڑھ کر نہیں ہے خواہش یہ ایک جان کیا ہزار ہوں تو ہزار تجھ پر نسار کر دوں میرے وطن میرے وطن جو ہی سونل نے لینڈ کیا پورا گراؤنڈ تالیاں بجا رہا تھا شخصیت ہی ولولہ انگیز اور پرجوش تھی لمحات بھی پہت اہم اور ولولہ انگیز اور پرجوش تھی اسی لمحے امی کو لگا تالیوں کی گوجھ میں شارعہ پرچم کو دونوں ہاتھوں سے ہوا میں لہرا رہی ہے اسے گلے لگائے لگانے کو بھاگیں مگر اجلال نے امی کو تھام لیا امی پسونل ہے شارعہ کی دوست اجلال شاید آنکھیں چرا رہا تھا امی اپنے سارے بند توڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور ہر آنکھ اشکبار تھی آج سبک ایڈیٹس ٹریننگ اکیڈمی کو چھوڑنے سے پہلے آخری بار شارعہ کی یادگار کے پاس کھڑے تھے جسے پھولوں کی خوشبوں نے موت تر کر رکھا تھا اس یادگار پر جلی حروف میں لکھا تھا شہید آفیسر فائٹر پائلٹ شارعہ کی انیس سو اٹھانوی تا دو ہزار انیس سونل تمہیں پتہ ہے اس نے اپنی آخری خواہش کا اظہار مجھ سے پکوڑا پارٹی میں کیا تھا کہ اس کے کتبے پر شارعہ خاتون کی بجائے شارعہ کی لکھا جائے اور مجھے خوشی ہے کہ سرسکندر نے اس کی خواہش پوری کرنے میں میری مدد کی آج کے بعد ہم اسے شارعہ خاتون کی بجائے شارعہ شہید کے نام سے یاد کریں گے کیونکہ شہید کا لفظ اس کے ہمارے درمیان ہونے کا احساس دلائے گا کیونکہ قرآن کہتا ہے شہید کو مردہ نہ کہو کہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہا ہے علی خلاوں میں کھویا اسے یاد کر رہا تھا جی تو سامین محترم ناول پنچھی اسکلم زہرہ آئیشہ کیس نمبر چودہ پیش کی گئی پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا اور کمنٹ کرنا تو ہرگز نہ بھولیں گھنٹی کا بٹن دبائیں نہ دبائیں کمنٹ ضرور کر دیجئے گا شکریہ اس سے نہ صرف میری بلکہ رائٹر کی حوصلہ زیادہ ہوگی اس کے ساتھ ہی رابعہ عرفان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی